جی بالکل میں اس وقت مجود ہوں گجرات کے نوہی قصبہ حلقہ پی پی تیس میں میرے پیچھے آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کسی طلاب کے نہیں بلکہ مین شہرہ کے ہیں یہاں سے پچیس تیس گاؤں کو یہ سڑک ملاتی ہے اور یہی سڑک گجرات روڑ اور سرگودہ روڑ کو بھی ملاتی ہے مونگوال کی عبادی تقریباً ساٹھ ہزار کے لاکھ باگ ہے اس کے ساتھ سرکاری ہسپتال کے باوجود ملاتی ہونے کے باوجود نالو کی ناسفائی اور سیورج کا بہتر انتظام نہ ہونے کے باعث سڑک ندی نالو کا منظر پیش کر رہی ہیں اس خوالے سے ہمارے ساتھ لاکھا مکین بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ اس خوالے سے کیا کہتے ہیں ایکزستہ پانچ ماہ سے اس روڑ کا اللہ یہ حفظ ہے نہ کوئی انتظامیہ کی طرف سے یہاں آیا ہے جب پہلے مونسیپال کے میٹی سے پہلے کونسل لیول پہ کام ہو رہا تھا تو یہاں پہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا اب مونسیپال کے میٹی بھی بان چکی ہے اور یہ روڑ بلکل ٹھیک ٹھاک تھا ٹھیکے دار آیا اس کو پانچ ماہ پہلے اس نے اکھار دیا ہے کرین آئی ہے یہاں سے کچھ میٹریل اٹھا کے لے گئے ہیں مسائل پیدا ہو گئے ہیں ندی نالے کا سمنظر پیش کر رہا ہے روڑ گلیوں کا سیوریج کا گھٹروں کا پانی یہاں پہ جمع ہے ساتھ میں کورا کرکٹ اور ایکسٹرہ بارش کا پانی بھی یہاں پہ جمع ہو گیا ہے تو تافن پیدا ہو رہا ہے بدبو پیدا ہو رہی ہے جہاں پہ گورنمنٹ کرونا کے بیماری کے طرف توجہ دے رہی ہے ساتھ میں ڈینگی کی طرف توجہ دے رہی ہے تو یہاں پہ مچھر کی کافی ساری افضائش ہو رہی ہے تافن بدبو مکھیاں کیڑے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فور فوراں اس پہ ایکشن لے اور نئے ڈی سی صاحب جو تائنات ہوئے ہیں بہت اچھا تعرف ان کا سنے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز دیکھ رہے ہیں ان کو فوراں سب سے پہلے بلکہ ان کو نوٹس اس چیز کا لینا چاہیے تھا کہ وہ منگوال میں آئیں آئیں اور دیکھیں یہاں پہ لوگ محلے والے اور اہل علاقہ کیسے یہاں پہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ روڈ صرف ایک دو تین چار پانچ دہات کی جو ہے نمائندگی نہیں کرتا یہاں پہ تقریباً پچاس سے پچپن دہات کے لوگ آتے ہیں یہ ساتھ میں گورنمنٹ میٹرنٹی ہسپٹل آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ ہماری ساری ہواتین ہماری منگوال کے ہواتین پچیس تیس ہزار عبادی کا یہ جو ہے نا یہ کسپہ ہے ہمارا تو یہ ہی نہیں صرف یہاں سے مستفید ہوتے ہیں پچاس ساٹھ گاؤں کے لوگ جانے یہاں پہ پیشنٹ ان کے آتے ہیں تو یہ ہماری ہواتین کا آل ہوتا ہے یہاں پہ وہ آپ دے سکتے ہیں گر جاتی ہیں نقصان ہوتا ہے کافی سارا تو برائے میربانی برائے میربانی جلد از جلد اس کو جو ہے ناوسریس لیا جائے اس کاز پہ فوراً ایکشن لیا جائے اور کام شروع کروایا جائے بجائے اس کے کہ یہاں پہ آئیں آپ بادے کریں لالی پاپ دے وہ ہمیں نہیں چاہیے دیکھیں تو سینہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میں فنڈ کہاں پہ جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم تو پرشان لوگوں کے متاثر ہیں اور اگر یہ روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے ساتھ میں ہسپٹل ہے ساتھ میں مساجد بھی ہے مسجد میں نہیں جا سکتے ہم جنازہ یہاں سے نہیں گزر سکتا ہمارے بچے تعلیم نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہی نہیں یہاں سے جتنے روڈ سے وبستہ دہاد ہیں ان کی لیبر کا بھی یہی گزر گا ہے تو کافی سارے لوگ منگوال میں آ کے روزگار کرتے ہیں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور فل فور اس پر ایکشن لیا جائے آپ کی میرا مین روڈ اسے روڈ ہوتا ہی کارے ساڑھے جناب بچے جڑے ہیں وہ جڑے ہیں پڑھا نہیں جاندے ہسی صبح شام ہے پانی وچو لانکے جاندے ہیں اپنے لاد حراب ہو جاندے ہیں کپڑے حراب جتیاں حراب اے سامنے مسجد نہ رہو تھے بچے نہیں جا سکتے ہم روز پیشن جاتے ہیں راستے میں ہم پانی اتنا زیادہ ہوا ہے تو ہم راستے میں گر جاتے ہیں روز اس لیے ہمیں پیشن میں جانے میں مشکلت دیا ہے جب ہماری شہر سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آلہ حکام اس خوالے سے نوٹس لے ورنہ ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے زلہ گجرات میں نئے تائینات ہونے والے ڈی سی سیف انور جپہ سے کافی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ وہ منگوال گربی کا وزٹ کرے اور سرکاری ہسپتال کے سخولیات کو بھی دیکھیں اور یہ مین روڑ کی نکاسی آپ کا بھی مسئلہ حل کیا جائے ہر لمحہ ہر خبر شان سے